اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویور آپ دیکھ رہے ہیں آر ایم ڈیس ٹی وی انفو ویور آج میں انبوکسنگ کروں گا نیو سیٹ کے مارڈل این ایس ٹونٹی پلس کی یہ دیکھیں ویور یہ کم پریس میں آپ کو ملے گا اور بہترین ریسیور ہے اور اس میں ڈبل آپ کو آئی آر سینسر ملے گا اور کیا کچھ ملے گا ابھی میں اس کی انبوکسنگ بھی کروں گا اور آپ کو ٹی وی پر اس کا مینیو بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو آر نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اگر کسی نے اسے بائے کرنا ہو تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو پہلے میں آپ کو اس کی انبوکسنگ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ٹی وی پر بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا تو یہ دیکھیں کہ آپ نے ادھر سے اس کو اپن کرنا ہے پیکنگ ایس کی بہت جبردست ہے جیسے ہی میں نے اس کو نکالا اور اس کے بعد میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ اس میں یوٹیوب ہے وائی فائی بلڈن ہے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یو ایس پی کی پورڈ ہے اور ٹیم سیفٹ کا بھی اس میں آپشن ہے ایچ دو سو پینٹ ہے اور ایچ ای وی سی بھی ہے اور چینل بھی آپ اس میں کافی سٹور کر سکتے ہیں اور نئی سٹل ایڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں نئی فریکوینسیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو اس کی تمام ڈیٹیل بھی نظر آ رہی ہوگی تو کافی اچھا یہ بوکس ہے اور یہ تھوڑے پیسوں میں کم پیسوں میں آپ کو بلکل تمام چیزیں دکھائے گا اس میں آپ کو پندرہ منتھ کا ٹی وی ملے گا اور تین منتھ کا آپ کو ریکوڈ ٹی وی ملے گا ابھی یوٹیوب نے کافی سکتی کر دی ہے ہم کچھ چیزیں آپ کو بتا نہیں سکتے دکھا بھی نہیں سکتے تو یہ میں نے اس کو اپن کر لیا جی تو یہاں سے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے ڈبل پیکنگ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اپن کریں گے تو اس میں سے آپ کو یہ باڈی ملے گی رسیور کی وہ بھی میں چکرواتا ہوں کیسا رسیور ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو اور کیا کچھ ملے گا یہ اس کا ری موڈ ہے جیسا کہ عام رسیوروں میں ری موڈ آتا ہے چھوٹے رسیوروں میں ویسا ہی اس میں بھی ہے اور اس کے لیے آپ کو سیل بھی دکان پر لے جانے نہیں جورت پڑے گی ساتھ ملیں گے اور پاور کے لیے جیس کا اڈاپٹر ہے بارہ مولڈ کا اور اچھی کوالٹی کا ہے تو یہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا ایل ای ڈی کے ساتھ لگانے کے لیے آپ کو یہ ایچ ڈی ایم آئی لیڈ بھی ملے گی چھوٹی ہے کیونکہ رسیور چھوٹا ہے تو ایل ای ڈی کے ساتھ ہی ہے لیڈ بھی آپ کو چھوٹی ملتی ہے اور یہ آئی آئر سنسر ہے اس میں ڈبل سنسر ہے اگر آپ یہ نہ بھی لگائیں گے تو کام چلے گا کیونکہ اس کے اندر بھی ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے رسیور کی تو اگر آپ اس کو پچھل گائیں اپنی ایل ای ڈی کے ساتھ تو پھر یہ آپ کو لگانا پڑے گا اور یہ اس کی بریکٹ ہے یہ بھی آپ کو ملے گی یہ ٹیپ ہے دونوں طرف سے جڑی جاتی ہے اگر رسیور آپ لگانا چاہیں ایل ای ڈی کے ساتھ اور یہ سنسر کے لیے بھی ٹیپ دی گئی ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بوکس بھی تو یہ میں نے اس کی پیکنگ اتار لی ہے یہ دیکھیں بھی بھر یہ اس کا موڈل بھی اس کے اوپر نام منشن ہے اور یہ اس کی نیچے ڈیتیل بغیرہ دیکھ لیں اور اس میں آپ کو کار کا اپشن ہے یا نہیں تو کار کا اپشن بھی آپ کو ملے گا آپ نے یہاں تار لگانی ہے ڈیش کی اور یہ سنسر کے لیے جگہ ہے ایچ ڈی ایم آئی اور پورٹ آڈیو ویڈیو اور یو ایس بھی پورٹ بارہ ویڈ اڈاپٹر کے لیے جگہ دی گئی ہے اور دوسری طرف اور دوسری طرف صرف آپ کو آر ایس دو سو بٹی کیبل کی پورٹ دی گئی ہے تاں کہ آپ اس کو اپگریڈ بھی کر لیں اور یہ کافی اچھا بوکس ہے یہ آپ کو بلیک اور بلو کلر میں نظر آئے گا اور قیمت بھی اس کی بہت کم ہے اور سہولتیں بلکل ہو آپ کو اچھے رسیوروں والی ملیں گی تو اب میں آپ کو ٹی وی پار اس کا مینیو بھی چکرواتا ہوں ان بوکسنگ میں نے آپ کو دکھا دی سی اپگریڈ میں نے کر لیا ہے میں آپ کو اب اس کی لیٹس ڈیٹل بغیرہ دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو مینیو جا کروا دیتا ہوں یہ اس کا مینیو ہے یہ اس کی انسولیشن ہے ٹھینہ سیڈنگ میں جا کر آپ کوئی بھی نئی سٹلی ایڈ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کو نیچے بٹن نجھ رائیں گے رنگ آپ نے گرین کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پر نئی آپ نے ریڈ کا بڈن پریس کرنا ہے تو آپ کوئی بھی نئی سٹلی ایڈ یہاں لکھ سکتے ہیں جیسا کہ 30 ایسٹ 380 لکھنا آپ نے اور سی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں نئی سٹلی ایڈ بھی آگی ہے اسی طرح فریقوینسی بھی لکھنا چاہیں تو آپ نے فریقوینسی پر آ کر اوکی کا بٹن پریس کرنا ہے اور پھر آپ نے ریڈ کا بٹن پریس کر دینا تو یہاں کوئی بھی نئی فریکوینسی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جیس کی سسٹم سیٹنگ ہے سسٹم سیٹنگ میں آپ کو بہت اچھے مل جاتے ہیں کٹیگری ابھی کارک اپشن بھی ہے والی ام پر کی بھی آپ کر سکتے ہیں اور آڈیو چینل نیم اور اس کے علاوہ آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر تک تو یہ سارا کچھ آپ کو ادھر مل جائے گا اس کے بعد اسٹم میں جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو تمام کٹیگری مل جاتی ہیں آپ اسی بائی پاس اپنے اون رکھنا ہے ٹون بھی آپ چاہیں تو اون کر سکتے ہیں یہ اس کی چینل میکس سیٹنگ ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ آپ اس کو لوگ بھی کر سکتے ہیں اب بیک چلتے ہیں اور اس کے چینل منیجر میں جائیں گے آپ تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ چینل کوئی بھی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں اپشن ہے اور یہاں آپ چینل سٹور بھی کر سکتے ہیں رسیور میں اور جب کبھی فیکٹری ٹفال کر لیں تو پھر دوبارہ آپ یہاں سے رسیور میں کر سکتے ہیں ٹائم ایڈجیسن کر سکتے ہیں یہ بھی اس میں اپشن ہے اور یہ اس کا بہت ایس ٹی بھی ہے چکر لیں تمام ڈیٹیل اور اس کے بعد یہ ایکش پنشن ہے اور یہاں پر آپ پی وی آر پرو اور اس کے علاوہ نیٹ ورک سیٹنگ جہاں سے آپ اس کی وائ فائی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بلیٹ اوٹس جہاں سے آپ آڈیو اس کی سن سکتے ہیں 3G USB اور یہ اس کے ایب بھی رہا ہے اور ابھی میں نے سیل نہیں کیا اس لئے میں نے اس کو نیٹ نہیں دیا اور نیٹ ورک اپلیکیشنیں بھی اس کی اوپن اس وقت ہوتی ہیں جب اس کو آپ نیٹ دیتے ہیں کافی اچھا باکس ہے اب چینل بھی میں کوئی آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو جہ دیکھیں اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی